بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمر ٹپس ٹی وی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید جی تو ناظرین آج ہمارا ٹاپک ہے گلابی سنڈی کا کیمیائی اور غیر کیمیائی تدارو لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلابی سنڈی کیا ہے گلابی سنڈی اصل میں چیونگ پیسٹ ہے یعنی کہ چبا کر کھانے والا کیڑا ہے جو کہ کفاس کی فصل کا بہت زیادہ نقصان کرتا ہے اس کو اگر شروع کی سٹیج میں کنٹرول نہ کیا جائے تو بعد میں اس کا کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے اس کیڑے کا سب سے بڑا مسئلہ کسان کے لئے تب بنتا ہے جب کسان کو پتہ نہیں چلتا کہ گلابی سنڈی کا حملہ ہے یا نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ کیڑا سب سے پہلے پھول میں آتا ہے تو کفاس کے پھول کو اوپر سے بند کر لیتا ہے اس کے بعد پھر یہ ٹینڈے میں چلا جاتا ہے اور پھر ٹینڈے کے اندر کفاس کے بیج میں چلا جاتا ہے اور آخر میں کفاس کے دو بیجو کو آپس میں جوڑ کر اس میں رہ جاتا ہے جی تو ناظرین اب بات کرتے ہیں کہ گلابی سنڈی کا تدارک کیسے کیا جائے تو گلابی سنڈی کا دو طرح سے تدارک کیا جاتا ہے نمبر ایک پہ ہے اس کا کیمیہ تدارک اور نمبر دو پہ ہے غیر کیمیہ تدارک تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گلابی سنڈی کے غیر کیمیہ تدارک کی تو غیر کیمیہ تدارک میں دو طریقے ہیں نمبر ایک ہے اس کی منیجمنٹ ہے نمبر دو پہ ہے جنسی پھندے تو گلابی سنڈی کی منیجمنٹ سے مراد یہ ہے کہ گلابی سنڈی کے لیے سازگار محول نام بننے دینا مثال کے طور پر جب کپاس کی فصل ختم ہوتی ہے تو کپاس کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے کسان جلانے کے لیے رکھ لیتے ہیں تو ان لکڑیوں میں گلابی سنڈی پیوپے کی شکل میں موجود ہوتی ہے تو مہرین کہتے ہیں کہ لکڑیوں کو اس طرح سے رکھا جائے کہ ان پر جو ہے دھوپ پڑتی رہے تاکہ یہ پیوپے جو ہے مر جائیں تو اس کے علاوہ کپاس کا جو ہے پینولا ہوتا ہے یا کپاس کا جو بیج ہوتا ہے یہ جب جو ہے ایل مل میں جاتا ہے اور اگر وہاں پہ جو ہے پورا سال پڑا رہا تو ان میں بھی گلابی سنڈی پیوپے کی شکل میں موجود رہ سکتی ہے اور سازگار محول ملنے پر پروانہ بن کر نکل سکتی ہے تو اس کی منیجمنٹ یہ ہے کہ اس کو جو ہے فورا جو ہے پراسس کیا جائے اس کے علاوہ کپاس کی لکڑیوں کا کچھرہ جو ہے یہ اینٹوں والے بٹھوں پر جو ہے جلانے کے لئے استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ جو ہے اسے جلدہ جلائے جائے تاکہ جو ہے یہ سنڈی جو ہے پروانہ بن کر نہ نکلے جی تو ناظرین یہ تو تھی گلابی سنڈی کی منیجمنٹ آپ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں جنسی پھندے یعنی کہ گلابی سنڈی کا غیر کیوں یہ اتداروں کے لئے جنسی پھندے تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہو کہ جنسی پھندے کیا ہوتے ہیں یا جنسی پھندوں سے کیا مراد ہے تو ناظرین جنسی پھندوں سے یہ مراد ہے کہ سب سے پہلے جو ہے کپاس کی فصل میں پروانہ آتا ہے پروانے میں نار ہوتا ہے اور ایک مادہ ہوتا ہے نار اور مادہ کا ملاف ہوتا ہے اور جو ہے مادہ جو ہے پروانہ جو ہے انڈے دیتی ہے جس سے سنڈیا نکلتی ہے تو اس کے جنسی پھندے اس طرح لگایا جاتے ہیں کہ جنسی پھندوں میں مادہ کا کیمیکل جو ہے لگایا جاتا ہے یعنی کہ اس کیمیکل میں مادہ کی جو ہے خوشبو ڈالی جاتی ہے اور اصل مادہ سے تقریباً کئی گناہ جو ہے زیادہ ہوتی ہے تو ناظرین جب نار جو ہے پروانہ جو ہے یہ خوشبو جو ہے یا سمیل جو ہے سون کر آتا ہے تو اس پھندے میں پھنس جاتا ہے جس سے نار اور مادہ پروانہ کا آپس میں ملاب نہیں ہو پاتا جس سے جو ہے مادہ پروانہ انڈے نہیں دیتی جی تو ناظرین یہ تو تھا گلابی سنڈی کا غیر کیمیای تداروں اب آتے ہیں گلابی سنڈی کے کیمیای تداروں کی جانب یعنی کہ گلابی سنڈی کو کون سے زہروں کا سپریہ کر کے کنٹرول کیا جائے تو ناظرین گلابی سنڈی کے کیمیای تداروں کے لیے یہ زہریں ہیں ان میں جو ہے نمبر ایک پر ہے جی سپینٹو سیڈ سپینٹو سیڈ 2410C نمبر دو پر ہے جی سپینٹو ریم 120C اس کے بعد ہے جی سپینٹو ریم 250WG اس کے بعد ہے جی گیما سائی ہیلو تھرین ٹرائی ایزوفاس بائی فیمترین اور اس کے بعد ہے جی سیفر میترین اور اس کے بعد ہے ڈیلٹا میترین جی تو ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا زہر کس وقت استعمال کیا جائے یعنی کہ زہروں کو استعمال کرنے کی ترتیب کیا ہے اس میں جو ہے سب سے پہلے شروع میں جو ہے تال سٹار یا بائی فینٹرین بیٹا سیفلوترین یا ایبا میکٹن کا سپریہ کیا جاتا ہے یعنی کہ عموماً جو ہے جولائی کے مہینے میں یہ والے جو ہے زہر سپریہ کیے جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ والے زہر جو ہے سخت نہیں ہے مطلب کہ کپاس کی فصل پر سٹریس نہیں دیتے دباؤں نہیں دیتے کپاس کی بڑھوتری رکتی نہیں ہے اگر آپ شروع سے ہی جو ہے ٹرائی ایزو فاس کر دیں گے تو پھر جو ہے کپاس رک جائے گی تو اس کے بعد جو ہے اگست کے مہینے میں ڈیلٹا میترین کراٹے لیمڈا سی ہیلو تھرین ٹرائی میکٹن یا ڈیلٹا فاس کا جو ہے آپ سپریہ کر سکتے ہیں یہ جو ہے والے زہر ہیں یہ والے جو زہر ہیں یہ جو ہے کم سخت ہیں ڈیلٹا میترین کراٹے کراٹے میں بھی لیمڈا سی ہیلو تھرین ہے لیکن اس میں بھی جو ہے لیمڈا سی ہیلو تھرین کی مقدار دو سو پچاس میری لیٹر فی اکڑ آپ رکھیں گے اس کے علاوہ ٹرائی میکٹن ہے ٹرائی میکٹن میں ابا میکٹن اور ٹری ایزو فاس ہوتا ہے اور اس کے بعد دیلٹا فاس ہے ڈیلٹا فاس میں بھی ڈیلٹا میترین پلس ٹری ایزو فاس ہے جی تو ناظرین اس کے بعد سپٹمبر کے مہینے میں آپ جو ہے ڈیلٹا فاس کی مقدار جو ہے تھوڑی بڑھا کے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کراٹے کی بھی تھوڑی سی مقدار بڑھا کے کر سکتے ہیں اور اکیلا ٹرائی ازو فاس ظاہر زہر جو ہے یہ بھی جو ہے آپ سپری کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے کپاس جو ہے کافی میچور ہو چکی ہوتی ہے اور کپاس کے اندر جو ہے برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جی تو ناظرین یہ تو تھی زہروں کو استعمال کرنے کی ترتیب تو ناظرین ان زہروں کے علاوہ بھی آپ کوئی اور زہر بھی سپری کر سکتے ہیں لیکن ان کا ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ شروع کی سٹیج میں یعنی جولائی کے مہینے میں آپ نے کم سخت زہر استعمال کرنے ہیں اور اگست کے مہینے میں آپ درمیانے سخت زہر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ستمبر یا اس کے بعد سخت زہر بھی استعمال کر سکتے ہیں جی تو ناظرین اب آتے ہیں گلابی سنڈی کے لائف سرکل کی جانب جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے فیلڈ میں جو ہے پروانہ آتا ہے نار اور مادہ نار اور مادہ کا ملاب ہوتا ہے اور مادہ پروانہ جو ہے انڈے دیتی ہے اور انڈے سے پھر جو ہے سنڈیاں نکلتی ہیں اور سنڈیوں کے بعد جو ہے پھر یہ پیوپا بن جاتی ہے اور کپاس کے دو بیجوں کو آپس میں جوڑ کر ان کے اندر سرمائی نیند سو جاتی ہے جی تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جو ہے کومنٹس کر کے بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ